کہ وہ قریب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالی مجھے مال عطا کریں مجھے امیر کر دیں اور میں امیر ہو گیا تو بڑے صدقے کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ امیری دولت یہ کوئی چیز نہیں یہ امتحان ہے تو اس کی آپ خواہش نہ کرو اور یہ بھی بتایا کہ مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو سنے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا تھا میں نے نہیں لیا تو تم کیوں مانگتے ہو تم انگریم نہ مانگو لیکن وہ بار بار آتے رہے بار بار آتے رہے یہ ایک روایت میرز کر رہا ہوں بار بار آتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاخروں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ یہ سالبہ کو مال دے دیں اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا شروع شروع میں مدینہ کے اندر ہی جہاں ان کا گھر تھا اللہ نے اتنے جانور ان کو دے دیئے پھر وہ پورے نہیں آتے تھے پھر یہ شہر سے باہر چلے گئے شہر سے باہر چلے گئے یعنی مدینہ سے باہر انہوں نے جا کے اپنا ڈیرہ بنا لیا وہاں آہستہ آہستہ یہ اپنے مال میں مال و اسباب میں مال و دولت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ شروع شروع میں زہر اور اسر کی نماز آ کے پڑھ لیتے تھے باقی تین نمازیں وہیں پڑھتے تھے آہستہ آہستہ وہ بھی گئیں پھر جمعہ آ جاتے تھے پھر جمعہ بھی گیا اور بالکل یہ اس سے یعنی غافل ہو گئے اور یہ مال ان کے لیے فتنہ بان گیا اور بعض لوگوں نے اس روایت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکاعت لینے کے لیے جب عامل کو بھیجا تو انہوں نے ذکاعت دینے سے بھی انکار کر دی ایک دفعہ ذکاعت دینے سے انکار کیا بعد میں تو خیال آیا پھر یہ ذکاعت لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی آپ نے ذکاعت لینے سے انکار کر دی پھر بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ذکاعت پیش کی انہوں نے کہا کہ جو ذکاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی میں کیوں لوں انہوں نے بھی دی دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی انہوں نے بھی نہیں لی اچھا یہ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نہ دیں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے ان واقعات کو ذکر کیا یہ واقعہ بھی لکھا ہے لیکن یہ واقعہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک تو سند کے اعتبار سے انتہائی ضریف اس کا کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو ایک تو بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سالبہ بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بدری صحابی ہیں اور انساری ہیں اور بدری صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بعد میں منافق ہو گیا تھا اور بدری صحابی کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی ہے اور بدری صحابہ کے ایمان کی گواہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لہٰذا ان کے بارے میں اس طرح کی روایت جس کی سندن بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس روایت کو بنیاد بنا کر اس آیت کو کہ مصداق سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرار دینا یہ درست نہیں ہے لہذا یہ بڑی درست بات ہے کہ اگرچہ مفسرین یہ بات لکھی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے اور یہ پھر کن منافقین کے بارے میں ہے پھر نام لکھے ہیں علمہ کرتبیر باقائدہ اس میں جد بن قیس ایک منافق جو پکا ٹھکا منافق تھا اس کے بارے میں آئی موتب بن قشیر یہ دو منافقین تھے اور اس طرح کے اور بھی منافقین تھے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو بعد میں تونگری ملی اور وہ لوگ پھر گئے اور جو لوگ اللہ کے وعدے سے پھرے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تولو وہم معلدون یہ پھر گئے اور یہ بالکل اعراض کرنے والے مو پھیرنے والے اور بے نیازی کے ساتھ یعنی مو میں پھیرا اور بے نیازی کے ساتھ پھیرا پرواہ بھی کوئی نہیں یہ ہے وہ اصل سزا جو اللہ تعالیٰ پیچھے فرما رہا ہے کہ عذاباً علیماً فی الدنیا وناخرہ منافق دنیا میں بھی دردناک عذاب ملتا ہے دردناک سزا ملتی ہے اور آخرہ میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کے خلاف کیا اور جو اللہ کے وعدے کے خلاف کرتا ہے اس کو سزا پتا کیا ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق بھر دیتا فَعَقَبَهُمْ اللہ نے سزا دی ان کو نفاقاً نفاق کی صورت میں فی قلوبِ ان کے دل میں نفاق بھر دیا دو باتیں یہاں سے محسوس ہیں یعنی دو باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ پہلے سے منافق تھے اللہ نے ان کا نفاق اور بڑھا دیا دوسرا یہ ہے کہ جو عام آدمی عام مومن اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا اس کی خلاف ورزی بھی یوں کرتا ہے کہ وہ اس کو خاتر میں نہیں لاتا پرواہی نہیں کرتا ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے وہ وعدے پر پورا اتر نہیں سکتا کوئی مجبوری ہے اس کو فکر ہے فکر مندی کے ساتھ سولیتا ہے ڈرتا بھی ہے کہ کسی صورت وہ پورا کر لے لیکن وہ پورا کر نہیں سکتا ایک یہ ہے اس طرح سے اس طرح سے مو پھیرنا کہ پرواہ بھی نہ کرنا جو اللہ کے وعدے کے ساتھ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں نفاق اس کے دل میں بڑھ لیتا اللہ اکبر لہذا دیکھ لیجئے یہ کسی قوم کی بات ہو یہ کسی فرد کی بات ہو یہ اللہ کا قانون بے انہورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق بھر دیتا ہے جو اللہ کے وعدے کے خلاف کرتے ہیں وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ لن نصدق لنصدقنہ ہم لازمان صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم صالحین میں سے لازمان ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے عطا فرما دیا بَخِلُوا بِهِ کنجوسی پر اترائے بخیلی پر اترائے اللہ اکبر وَتَوَلَّوْا اللہ کے بعدے سے یوم مُنْ فِیرَا وَهُمْ مَوْرِدُونَ توجہ بھی نہیں کی کہ اللہ کا وعدہ کیا تھا اور کیا آنیا ہوابے اڑا دیا اب اندازہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْا اَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ یعنی افراد ہوں یا قومیں ہوں اگر وہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں اور بسنیوں کے لوگ اگر ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں اللہ کی مرضی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھولیں برکتوں کی بارش کرتے ہیں ہم ان کے اوپر وَلَا كِنْ كَدَّبُوا لیکن یہ لوگ تو جھوٹے نکلیں وَلَا كِنْ كَدَّبُوا وَادَا کر کے جھوٹے نکلیں فَاخَدْنَا أُمْ بِمَا کَانُ يَقْسِبُونَ ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرکوتوں کے سماد اللہ اکبر وہی بات یہاں فرمائی جا رہے جو وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں کرتا زبان سے وعدہ کرتا ہے عمل سے پورا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق لال لیتا ہے اور جس کے دل میں نفاق آ گیا یعنی وہ منافق بن گیا منافق بن گیا تو دنیا اور آخرت کی سزا اس کے مقدر بن گئی اللہ اکبر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ وعدہ ہم نے بھی کیا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اصغر سودائی کی زبان میں اور بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب وہاں بتایا گیا کہ ہمارا ایک ملک ہوگا وہاں پہ اسلام کی حدود نافذ ہوں گی وہاں پہ اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصطفی نظام ہوگا کہتے ہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس ملک میں آنے کا پرورام بنا دیا پھر جتنی قربانیاں ہمارے ابا و اجداد نے دیں چاہید نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قربانیاں دینی پڑی کتنی لاشیں اٹھانی پڑی کتنے لوگ لا پتہ ہوئے کتنے بچے یتیم ہوئے کتنے سحاگ اجڑے کتنی عزتیں لوٹی گئیں کتنے عسمتیں غیر محفوظ ہوئیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب کچھ کس لیے ہوا اس لیے ہوا کہ ہم اللہ کا نظام نافذ کریں ولیکن کذبو جھوٹے نکلے وعدہ کیا تھا خود جھوٹے نکلے فاخدنا و منا کامیت سبون اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے لہٰذا بچنا ہے اگر اس سزا سے تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اگر آج بھی توبہ کر لیں بڑے سے بڑا کافر توبہ کر لیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا منافق توبہ کر لیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا فاسق توبہ کر لیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر نہیں کرتا تو فعاقبہن نفاقا فی قلوبہن سزا کے طور پر اس کے دل میں اللہ نفاق ڈال دیتا ہے اور یہ پھر نفاق نکلتا نہیں الى يوم يلقونه یہ پھر اس دن تک رہتا ہے جب اللہ کے ساتھ ملقات ہو اس سے ملقات تک گویا قیامت تک یہ نفاق اس کے اندر رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وجہ کیا ہے کہ چھوٹا کرتوک تھا چھوٹا جرم تھا چھوٹا جرم کیا بما اخلف اللہ ما بعدوہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی اللہ تو بندے کے ساتھ کی وعدہ خلافی کو معاف نہیں کرتا ان الارہدہ کان مسئولا یہ جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں نا میں کل آ جاؤں گا میں گھنٹے بعد آپ کے ساتھ بات کرلوں گا مجھے ایک ہفتہ دے دیں پھر میں کرلوں گا یہ چھوٹے چھوٹے بات ہیں یہ بھی پوچھے جانے ہیں ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے انسانوں کے انسانوں سے کیے ہوئے وعدے اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوگا کہ وہ وعدہ پورا کرے گا اور وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے جو چار باتیں فرمائیں یا تین باتیں فرمائیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق وَإِنْ سَلَّا وَإِنْ سَامَا وَزَعَمَا أَنَّهُ مَسْلِمُ چاہے نماز پڑھتا ہو چاہے روزہ رکھتا ہو اور چاہے یہ گمان کرے کہ میں تو مسلمان پھر وہ اگر انس کے اندر یہ چار باتیں یہ ان چار باتوں میں سے یا جس جگہ فرمایا تین باتیں اس میں سے کوئی چیز موجود ہے تو منافق ہے یہ منافق کی نشانی ہے اس میں سے ایک بات اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَعَدَ کرتا ہے تو وَعَدَ خِلَافِ کرتا ہے عفاہِ عہد نہیں کرتا تو جو اللہ کے ساتھ وَعَدَ خِلَافِ کرے اس کی پھر سزا تو زیادہ سختی بڑا جرم ہے بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ اللہ کے ساتھ وَعَدَ کر کے اس کے خلاف ورزی کی ہے اس لیے ان کو یہ سزا بلے گی فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِ اللہ ان کے دلوں میں نفاق نال دے گا وَعَدَ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اور یہ قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق رہے گا اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَعَدَ خِلَافِ کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے کردار کی وجہ سے وہی بات جو میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ عراف کی آیت قمر چھانوے کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقُولَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعیتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ولیکن قَذَبُوا چھوٹے نکلے فَاخَدْنَا عُمْ بِمَا قَوِقْسِبُونَ ان کے کرتوکتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا یہ کرتوکتوں کے سبب پکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْبَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ان کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتا ہے اللہ مخفی راز اور مخفی قفیہ مشورے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے سِرَّهُمْ وَنَجْبَاهُمْ یہ جو چھپ کے جتنی بھی باتیں آپ چھپا لیں اللہ تو جانتا ہے جتنے بھی مخفی راز ہیں منافقین کا اصل میں طریقہ کار یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھپ چھپا کے ہی سارے کام کرتے ہیں انہوں نے چکے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا اس کے دل میں کفر ہوتا ہے لیکن اس نے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے تو وہ کفر کو چھپاتا ہے تو یہ اس کا راز ہے اللہ اس کا راز جانتا ہے اس کے دل کی بیماری کو جانتا ہے وَنَجْبَاهُمْ اور یہ جو منافق اپنی پلیننگ کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں خفیہ مشورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور اللہ ہی اور بے شک اللہ ہی عَلَّامُ الْغُيُوبِ ہے ہر طرح کے غیب کی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے یہ ان لوگ ان منافقوں کو پتے نہیں چلتا کہ یہ اپنی طرف سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ظاہری طور پر اور کردار رکھا ہوا ہے باطنی طور پر اور کردار رکھا ہوا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کو سب معلوم ہے اللہ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یہ کافر منافقین کے کردار کی ایک اور خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عیب لگاتے ہیں تان کرتے ہیں الْمُطَوِّعِينَ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں من المومینین اہل ایمان میں سے جو خوشی سے صدقہ کرتے ہیں ان کے اوپر مُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُمِنَنَ فِي الصَّدَقَاتِ تطوّع کا مانا ہوتا ہے خوشی سے دینا اور تطوّع ہر طرح کی نفل عبادت کو تطوّع کہتے ہیں نماز بھی تطوّع کی ہو سکتی ہے صدقہ بھی تطوّع کا ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکی تطوّع کی ہو سکتی جتنے بھی نوافل ہیں ساری تطوّع کی ہیں تو مُطَوِّعِين کہونے؟ مُطَوِّعِين وہ ہیں جو خوشی خوشی نیکیاں کرتے ہیں اور نفل نیکیاں کرتے ہیں جو فرض نہیں ہیں واجب نہیں ہیں اور خوشی خوشی وہ نیکیاں کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہاں غزوِ تبوک کے تناظر میں بتایا کہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر اللَّذِينَ يَلْمِ زُونَتَان کرتے ہیں اور ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں المُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ جو صدقات کے اندر بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ چڑھ کے خوشی سے صدقہ دیتے ہیں ان کے اوپر یہ عیب لگاتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ اور وہ لوگ جو نہیں جان جہیں نہیں پاتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں لَا يَجِدُونَ وہ کچھ نہیں پاتے اللہ جُهْدَهُمْ سوائے اس کے کہ وہ محنت کر لیں محنت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں اللہ حکم دیکھیں اس غزوہ طبوب کو جیش العسرت کہا جاتا ہے ساعات العسرہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے یہ جیش العسرت تنگی کا دور تھا تنگی کا دور اس لیے کہ جیسے وہ یہ ذمیداروں کی زبان میں تیرمہ مہینہ ہوتا ہے وہ تیرمہ مہینہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ فصل پکی بھی ہے اور جب فصل پکتی ہے تو اس سے پہلے جو ذمیدار ہے وہ سارا کچھ خرچ کر چکا ہوتا ہے اس امید پر کہ فصل آئے گی تو میرے سارے ادھار بھی چکتا ہو جائیں گے اور میرے خوشحالی آ جائے گی اور اس وقت بالکل وہ خالیات ہوتا ہے یہی کیفیت تھی کھجوروں کی فصلے تھی کھجور پکی بھی تھی سخت گرمی کا موسم تھا اللہ اکبر یہ ساری تفصیلات پہلے بیان ہو چکی اس موقع پر جب طبوک کے لیے سفر کرنا ہے لمبا سفر ہے سینکڑوں میل کا سفر اس کے لیے جو اس جہاد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا عمومی اعلان فرمایا اور آپ نے جنت کی بشارت دی کہ کون اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو لوگ جو تھے صحابہ اکرام بیچارے وہ اپنی اپنی بسات کے مطابق وہ خرچ کرتے رہے ہیں جو زیادہ امیر تھا اس نے زیادہ دیا جو غریب تھا اس نے اپنی بسات کے مطابق دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ میں سے تھے انہوں نے بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا سونا دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس آٹھ ہزار درم تھے انہوں نے چار ہزار درم جو ہیں وہ دے دیئے اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیئے حضرت عبد الرحمن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان لے آئے آکر پیش کر دیا عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے دیئے اونٹ دیئے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دراہم اور دینار دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو اچھالتے جاتے تھے اور دیناروں کو اچھالتے جاتے تھے اور آپ ساتھ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے سکتا اللہ یعنی یہ ایک ایسی کوئی کیفیت تھی کہ اس موقع پر ایک درم بھی دینا ایک بہت بڑی بات ایسے میں کچھ بیچارے ایسے صحابہ اکرام تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے ان کے پاس مشکت کرنے کی ایک سبیل تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا لہذا ایسے صحابہ اکرام اللہ اکبر ساری ساری رات مزدوری کر کے انہوں نے مزدوری سے جو کچھ حاصل کیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے پیش کر دی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی مزدوری کر کے چار سید یا کوئی آٹھ سین غلہ ان کو ملا آ کے آدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے لے گئے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر اس کا نام کہ وہ صحابی ساری رات مزدوری کرتے رہے پانی نکالنے مومے میں سے پانی نکالنے کی ساری رات مزدوری کی صبح ان کو چند خجوریں ملی اور وہ خجوریں لائے آدھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی اور آدھی خجوریں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے لے گئے اب اتنی سی خجوریں غزوہ طبوک لڑنے کے لیے جند پہ جا رہے ہیں رومیوں کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہوگا لاکھوں کی فوج ہوگی اس کے خلاف اسلامی فوج جا رہی ہے اتنی سی خجوریں دینے سے کیا ہوتا ہے یہ تھی وہ بکواس بازی جو منافقین کرتے تھے تیری خجوروں سے کیا بنے گا تیرے چار سر غلے سے کیا بنے گا جو تھوڑا دیتا تھا اس کو یہ اس طرح مزاق اڑاتے تھے کہ تیرے اتنے سے اتنی سی خجوروں سے کیا بنے گا اور جو زیادہ دیتا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ جنہوں نے زیادہ دیا ان کو یہ الٹا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ ریاکاری کے لیے زیادہ دے رہے یہ صرف دکھلاوا کرتے ہیں شو آف کرتے ہیں تو دونوں طرح یہ مزاق اڑاتے تھے اور ان کے اوپر عیب لگاتے تھے کسی کو اوپر ریاکاری کا عیب لگا دیا اور کسی کو اوپر یہ کہا دیا کہ تیرے اس سے کیا بنے گا سبحان اللہ ابو عقیل رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خجوریں پیش کی تھوڑی سی خجوریں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں لیں اتنے خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خجوریں جو سامانی کٹھا ہوا ہوا تھا اس کے دھیر کے اوپر پھیلا دی آپ نے فرمایا کہ یہ خجوریں بڑی برکت والی ہیں یہ بیچارہ ساری رات مشکت کر کے آیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بدبخت منافقو تم کیا کر رہے ہو کہ جو لوگ صدقات کے اندر خوشی خوشی زیادہ دے رہے ہیں یا جو اپنی محنت مشکت سے کما کے تھوڑا بہت دے رہے ہیں تم سب کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے اوپر عیب لگا رہے ہو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں ان کا مذاق کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ منافقو اللہ تمہارے استمسخر کا جواب دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ان منافقوں کے لیے ددناک عذاب ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں اِن تستغفر لہم سبعین مرہ اگر آپ ان کے لیے ستر دفع بھی مغفرت مانگیں فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ نے ان کو معاف کوئی نہیں کرنا اللہ نے ان کو کوئی نہیں بخشنا ان کے گناہ کوئی نہیں بخشے جانے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا کفر کیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو اور فاجروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا تھا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللہ نہیں ہدایت دیتا الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فاسقوں کی قوم کی اور فاسق کون ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا چھوٹا فاسق بھی ہو سکتا بڑا فاسق بھی پہلے بات ہو چکی کافر بھی فاسق ہیں اپنے درجے پر منافق بھی فاسق ہیں اپنے درجے پر اور اہل ایمان بھی فاسق ہو سکتے ہیں چھوٹا گھوٹا گناہ کر کے اور بڑے گناہ کر کے یہ فسق کے مرتقب ہو سکتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فاسق ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے یہ کون سی ہدایت نہیں ملتی ہدایت تو سب کے لیے حدل للناس قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے تو یہ ہدایت وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے والی ہدایت تو سب کو بلیوی ہے یہ منزلِ بقصود پر پہنچانے والی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو نہیں دیتا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَمْ وَاِمَّا كَفُورَا جو ہدایت ہے سیدھے اور الٹے رستے کی پہچان کی وہ تو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی یہ سیدھا رستہ یہ الٹا رستہ اور سب کو دکھایا ہوا ہے چاہے وہ کفر کرنے والا بن جائے چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے البتہ عصال الی المطلوب والی ہدایت اراؤ تریق راستہ دکھانا وہ سب کو ملی گی راستہ اللہ نے کافروں کو بھی دکھایا ہے اللہ نے فاسقوں کو بھی دکھایا ہے اللہ نے وہ راستہ منافقوں کو بھی دکھایا ہے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت نصیب فرماتا ہے کہ جو منزل مقصود پر پہنچا دے یہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیکی کے رستے پر جد و جہد کریں جو ہمارے رستے پر جد و جہد کرتے ہیں ان کو ہم سیدھے رستے پر لے جاتے ہیں اب بڑے خوش ہیں یہ پیچھے رہ جانے والے یعنی منافقین نہیں گئے ساتھ بہنے بنا لیے بہنے بنا کے یہ رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ ہم نے کوئی نہیں جانا اور جو پیچھے رہ گئے بڑے خوش ہیں فارح المخلفون پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جانے کی بجا سے کہ وہ چلے گئے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں بڑے خوش ہیں کہ ساری مسئیبتیں وہ جیلیں گے ہم آرام سے بیٹھے ہیں مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ یہ اللہ کے رستے میں اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے اس بات کو انہوں نے ناپسند کیا ہے اور پیچھے بیٹھ کر بڑے خوش ہیں ایک دوسرے کو مشورے بھی دے رہے پھر گرمی بہت نہ نکلو مارے جائیں گے لبا سفر ہے گرمی بڑی ہے نہ جاؤ لا تنفرو فی الحر ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے کہ گرمی میں باہر نہ نکلو قل نار جہنم اشد حر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت گرم ہے اللہ سب سے زیادہ سخت گرم ہے اشد حر گرمی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے اللہ شدید ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ ستروں حصہ ہے جہنم کی آگ کا گرمی کے اعتبار سے جہنم کی آگ انہتر حصے زیادہ گرم ہے یعنی انہتر گناہ زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے اللہ اکبر ان کو بتا دیجئے کہ نار جہنم اشد حر کہ جہنم کی آگ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے ایک حدیث میں آتا ہے ترزید شریف کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ دنیا کی آگ ہے اس کو ذرا گرم کریں یہ میرے مجرموں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو زیادہ گرم کریں فرشتوں نے اللہ کے حکم پر دہکایا جلایا گرم کیا اب دہکانے والے فرشتے ہو حکم اللہ کا ہو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوقد علینا اس جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ کو دہکایا گیا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے دہکایا کتنا فرمایا الف فسانت ایک ہزار سال تک دہکایا ایک ہزار سال اب یہ ایک ہزار سال اللہ ہی جانتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ انکان یہی ہے کہ یہ اللہ کی گنتی کا ہزار سال ہوگا ہماری گنتی کا ہزار سال نہیں ہوگا اور اللہ کی گنتی کا ہزار سال کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری گنتی کا ہزار سال ہوتا ہے نا تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے ہمارا ایک ہزار سال تو اللہ کی حکم سے فرشتوں نے ایک ہزار سال دہکایا اس حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاماتے ہیں کہ حتح مرت کہ دنیا کی آگ کا رنگ ایک ہزار سال دہکانے کے بعد پیلے سے صرف ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آگ ابھی بھی میرے مجرموں کے لیے تیار نہیں ہوئی اس کو اور جلا ہو ثم اوقد علیہ الفسد پھر اللہ کے حکم سے اس کو ایک ہزار سال اور دہکایا گیا اور جلایا گیا فرشتے جلانے والے ان دن کہاں سے ہوگا اللہ اکبر کیا دہکایا ہوگا کتنی گرم ہوئی ہوگی فرمایا حتہ بیوضت دو ہزار سال دہکائی گئی اور اس آگ کا رنگ سرخ سے سفید ہو گیا دعکہ برای اور سار کا رنگ ar